بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بیل بوٹم ٹراؤزر جو بہت پیارے ڈیزائن بنے گا امید ہے آپ سب لوگوں کو پسند آئے گا اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں چلدی سے بیل آئیکن دبا دیں ویڈیو کو کرتے ہیں شروع آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں بیل بوٹم ٹراؤزر اس کی ابھی کٹنگ میں آپ کو سکھاؤں گی اس کے لیے سب سے پہلے ہم آسن کی کٹنگ کریں گے اٹھارہ پہ نشان لگا لیں گے ٹراؤزر کی کٹنگ کرنے کے لیے اٹھارہ پہ نشان لگا لیا ہے میں نے تین اچھ کا اوپر سے نشان لگائیں گے اب اس کو اس نشان سے ملا دیں گے بیوز میں اس کا سولہ انچ کا پینچہ رکھ رہی ہوں آپ اپنے حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں سولہ انچ پہ نشان لگا لیں گے یہ ہمارا کٹنہ ہے یہاں پہ جو بھی بیل بوٹن کی کٹنگ ہوتی ہے دونوں طرف سے ہوتی ہے اس لیے اس سائیڈ پہ بھی نشان لگا لیں گے تقریباً ڈیرڈ انچ کا میں نے نشان لگایا ہے آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں یہاں سے کام یا زیادہ میں تیرہ انچ کا رکھ رہی ہوں اب اس نشان کو اس سے ملا دیں گے دوسری طرف سے جو ہم نے آسن پہ نشان لگایا اس سے ملا دیں گے نشان لگے ہیں سارے ٹراؤزر پہ اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے بیوز جہاں سے بھی ارے شیف میں کٹ کرے وہاں سے جو ہے نا یہ چیز جو تھوڑی سی لٹک جاتی ہے کپڑا جو تھوڑا دھیلا ہو جاتا ہے اس لیے میں یہاں سے ایک انچ کی میں یہاں سے کٹنگ کر رہی ہوں تاکہ جو ہمارا بیل بوٹن بلکل برابر میں شیف آئے اس کی ویوز اس پر بیل بوٹن میں لگانے کے لیے یہ میں کٹنگ کر رکھ بنا رہی ہوں میں آپ کو سکھاتی ہوں کہ کٹنگ کر رکھ بنانے کے لیے آپ کو ایزی طریقہ ہے یہ میں نے ایک نلکی کا رول لیا ہے اس کو میں نے چیپی کے اوپر رکھ لیا ہے یہاں اس کے ہاف تک جو ہے نا پینسل سے مارک کر لیں گے پھر اس کو یہ دیکھیں کتنا اچھا گلائی میں آیا ہے اب ہم ایسے ہی سارے چیپی پر کٹ ورکھ بنا لیں گے اس کے ساتھ اس طریقے سے بیوز اسی طرح یہ جو ڈرا کیا ہے ہم نے لائن کے اوپر اوپر آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے موسیقی جی بیوز تو یہ فور پیس میں نے کٹ ورک کٹ لیا ہے اب اس کو لگا کے پھر میں آپ کو دسلائی کر کے دکھاتی ہوں جی یہ ریکھیں یہ کٹ ورک جو ہے اس طریقے سے لگا لیا ہے آپ ان کو سٹیچ کرتے ہیں بیوز اس طرح یہ کپڑا نیچے رکھا ہے میں نے پٹی اور اسی طرح کٹا کے نیچے نیچے جو ہے ہم سلائی لگا لیں گے اب ہم اس میں کٹ لگا لیں گے درمیان میں سے کٹ لگاتے جائیں گے زیادہ آگے تک نہیں جائیں گے سلائی سے پیچھے پیچھے رکھیں گے اور اسی طرح ہم سارے کٹ لگا لیں گے اب ہم اس کو سیدھا کرتے ہیں یہ کچھ اس شیپ میں ہمارے پاس آئے ہیں ہمارے کٹا پانچ انچ کی یہ پٹی ہم نے لی ہے اور جتنی ہمارے دراؤزر کی لیندھ ہیں اتنی ہی لیندھ لی ہے اس پٹی کی اس طریقے سے اس کے اوپر رکھیں گے ان کو برابر رکھیں گے کٹ ورک جو ہے تاکہ برابر میں آئے دونوں طرف سے اور ان کے اوپر سلائی لگا لیں گے نیچے سے کپڑے کو فولڈ کر کے اس طریقے سے رکھنا ہے یہاں پہ ہم موتی بھی لگا سکتے ہیں کٹ ورک کے اندر اس طرح سے یہ جو کپڑا نیچے لگایا ہے اس کو اس طرح سے فولڈ نیچے سے کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا ٹراؤزر بلکل تیار ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی